اسلام علیکم دیئر سٹورنٹس hope you all are fine by the grace of almighty Allah so دیئر سٹورنٹس آج ہمیں چپٹر نمبر 11 کرنا ہے جس کا نام مونی ہے ٹھیک اور یہ یوٹو سیلبس میں آخری چپٹر آ رہا ہے تو بیٹا exercise دکھانے سے پہلے ہم تھوڑا بہت جانیں گے مونی ہوتا کہے ٹھیک تو بیٹا آپ سب کو پتا ہی ہے جو ہمیں daily needs ہوتی ہیں ٹھیک تو جب ہم market جاتے ہیں جو ہماری daily needs ہوتی ہیں تو جب ہم کسی shopkeeper کے پاس جاتے ہیں تو جب ہم اسے وہ خریداری کرتے ہیں جو بھی ہمیں چیز لینی ہوتی ہیں ٹھیک تو تب ہی وہ ہمیں وہ چیز دیتا ہے جب ہم اس کو یہاں سے پیسے دیتے ہیں پیسوں کے بدلے میں ہمیں وہ چیز ملتی ہیں ٹھیک like آپ کی جو uniform ہے جو bag ہے جو books ہے note books pencil food items یا clothes اور بھی بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں ٹھیک بیٹا تو یہ ساری چیزیں آپ کو کس کے بدلے میں ملتی ہیں جب آپ market جاتے ہیں تو کسی shopkeeper کے پاس آپ جاتے ہیں یہ چیزیں لانے کے لیے یہ آپ کو تب ہی ملتی ہے جب آپ اس کو یہاں سے پیسے دیتے ہیں ہے نا بیٹا تو یہاں پہ سب سے پہلے آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ جو we buy things by giving money جو بھی چیزیں ہمیں خریدنی ہوتی ہیں وہ ہمیں کس کے بدلے میں ملتی ہیں money کے بدلے میں ملتی ہیں ٹھیک لیکن بیٹا ہر ایک country میں جو currency ہوتی ہیں وہ different ہوتی ہیں ٹھیک like اگر ہم اپنی country کی بات کریں گے تو یہاں پہ انڈیا میں ہم کیا کیا use کرتے ہیں ایک تو روپی اور پیسہ یہاں پہ use ہوتا ہے ٹھیک لیکن اگر ہم USA میں دیکھیں گے ٹھیک تو وہاں پہ کیا ہوتا ہے وہاں پہ dollar use ہوتا ہے ٹھیک تو وہی یہاں پہ یہی points میں نے لکھے ہیں یہاں پہ بیٹا the type of money used in a particular country is called it as currency and the currency of our country انڈیا is the rupee and پیسہ یہ میں نے لکھا ہے بیٹا یہاں پہ آپ لوگوں کے لئے اور اس کے علاوہ جو symbols ہم use کرتے ہیں rupee میں ہم بیٹا یہ والی symbol use کرتے ہیں اوکے اور پیسے میں simply ہم یہ p لکھتے ہیں ٹھیک آپ کو بیٹا یہ بھی پتہ ہے ایک روپی میں کتنے پیسے ہوتے ہیں ہنڈرڈ پیسہ ہوتے ہیں تو یہاں پہ میں نے بیٹا یہاں پہ وہ بھی لکھا ہے تو آپ نے مطلب اگر ہم یہاں پہ دیکھیں گے currency اگر ہم یہاں پہ دیکھیں گے تو پیسہ تو آپ کو کہیں پہ ناظر نہیں آئے گا لائک پرانے زمانے میں یا اگر آپ اپنے مطلب بابا کو بولیں گے ٹھیک یا اگر آپ اپنی گرینڈ مادر یا گرینڈ فادر کو بولیں گے ٹھیک تو ان کو پتہ ہے کیونکہ اس وقت پیسہ یوز ہوتا تھا مطلب کیا ہوتا تھا پیسہ ہوتا تھا کوئنز ہوتی تھی دس پیسے کی کوئنز ہوتی تھی ٹوینٹی پیسے کی کوئنز ہوتی تھی ٹوینٹی فائو پیسے کی کوئنز ہوتی تھی ٹھیک آج وہ یوز نہیں ہوتی ہے ٹھیک آج اگر آپ سمپلی دیکھیں گے تو ہمارے پاس واہ روپی کی کوئن ہے ٹو روپیز کی فائو روپیز کی ٹیان روپیز کی بھی کوئن ہے اس کے علاوہ آم باگ جو ہوتے ہیں وہ کس میں وہ نوٹ میں ہوتے ہیں لائک ٹیر روپیز کا نوٹ ہوتا ہے ٹھیک آہ ٹوینٹی روپیز کا نوٹ ہوتا ہے ٹھیک یا فپٹی روپیز کا نوٹ ہوتا ہے لائک یہاں پہ اگر ہم دیکھیں گے نا آپ کی بک پہ بھی اگر ہم دیکھیں گے یہاں پہ یہ فپٹی پیسہ کی کوئن ہے یہاں پہ ٹھیک اور یہ یہاں پہ فائی روپیز کا نوٹ ہے یہاں پہ ٹھیک تو یہ ہے 500 کا یہاں پہ یہ نوٹ ہے 100 کا یہاں پہ 50 روپیز کا یہاں پہ 20 روپیز کا اور یہ ہے 2000 کا یہاں پہ نوٹ جو آپ کی بک میں دیا گیا ہے بیٹا ٹھیک تو یہ ایکسرسائز دکھانے سے پہلے بیٹا میں آپ لوگوں کو بولوں گی ہم کیسے کنورٹ کرتے ہیں روپیز کو پیسوں میں اور پیسوں کو ہم کیسے کنورٹ کرتے ہیں روپیز میں بیٹا آپ لوگوں کو پتہ ہی ہے کہ ایک روپی میں کتنے پیسے ہوتے ہیں 100 پیسہ ہوتا ہے نا تو جب ہمیں روپیز کو کنورٹ کرنا ہوتا ہے پیسوں میں تو ہم ملٹیپل کرتے ہیں 100 کے ساتھ کس کے ساتھ 100 کے ساتھ فار اگزامپل اگر میرے پاس 8 روپیز ہیں ایک روپیز ہیں ان کو مجھے کنورٹ کرنا ہوگا پیسوں میں تو ہم کیا کریں گے ہم اس 8 کو ملٹیپل کریں گے 100 کے ساتھ ٹھیک تو وہی ہم یہاں پہ لیکن پیسوں میں یہ کنورٹ کرنا ہے تو وہی میں نے اس کو ملٹیپل کیا کس کے ساتھ 100 کے ساتھ تو 800,800 تو 8 روپیز کتنے پیسوں کے برابر ہوتے ہیں 800 پیسہ کے برابر ٹھیک تو ایسے ہم کنورٹ کرتے ہیں روپیز کو پیسوں میں اب اگر ہمیں کنورٹ کرنا ہوگا روپیز اور پیسے بھی دے کے ہوگے لیکن ان کو ہمیں پیسہ میں کنورٹ کرنا ہوگا ٹھیک تو کیسے ہم کنورٹ کریں گے فار اگزامپل اگر میرے پاس ہیں 15 روپیز اور 60 پیسہ یہ آپ یاد رکھیں گے بیٹا یہاں پہ جب ہم روپیز کی سیمبل ڈالتے ہیں پھر یہاں پہ ہمیں پیسے کے لیے سیمبل نہیں ڈالنی ہے ٹھیک کیونکہ ہم نے یہاں پہ آر ایڈی روپیز کی سیمبل ڈالی ہیں تو پیسے کی سیمبل یہاں پہ ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے تو یہ ہم کیسے لکھیں گے ہمیں پتہ ہے 1 روپی is equal to 100 پیسہ تو ہم کیا کریں گے ہم 15 روپیز ان کو ہم multiple کریں گے 100 کے ساتھ اور جو پیسہ ہوتا ہے ٹھیک ڈالٹ کے بعد جو ڈیجیٹر ساتھیں وہ پیسہ ہوتے ہیں تو یہاں پہ ہمیں کیا کرنا ہوتا ہے ان کو ہمیں ایڈ کرنا ہوتا ہے تو اس کے بعد اب ہم multiple کرتے ہیں 1500,000 1500 پلس 60 پیسہ اس کے بعد اب ہمیں ایڈ کرنا ہے سو 0 پلس 0 6 پلس 0 5 ایسے ہی آئے گا اور 1 یہ بن جائے گا اگر ہمیں 15 روپیز 60 پیسہ کو convert کرنا ہوگا پیسوں میں تو کیسے کریں وہ کس کے برابر آئے گا 1560 پیسہ اوکے تو ایسے بیٹا یہ کرنا ہے یا شارٹ میں تھاڑا اس کا اگر دیکھیں گے تو کرنا کیا ہے ہمیں remove کرنی ہے ڈالٹ ٹھیک ڈالٹ بھی ہمیں remove کرنی ہے اور روپیز بھی ہمیں remove کرنی ہے اوکے تو اس کے بعد جو نمبر آئے گا اس کو سیدھے لکھنا ہے لیکن نمبر کو کیا لکھنا ہے پیسہ لکھنا ہے لیکن یہاں پہ 50 روپیز 60 پیسہ ہے تو ڈائریکٹ ہم لکھیں گے 1560 لیکن کیا آئے گا پیسہ ہمیں یہاں پہ ڈالٹ بھی remove کرنی ہے روپیز بھی یہاں پہ شارٹ کٹ ایسے بھی آپ کر سکتے ہیں بیٹا اب اس کے بعد آپ اگر convert ہمیں کرنا ہوگا پیسوں کو ہمیں روپیز میں convert کرنا ہوگا یا روپیز اور پیسہ میں convert کرنا ہوگا تو کیسے ہم convert کریں گے سپوز یہاں پہ میں لکھوں گی سپوز میرے پاس بیٹا سکسٹین ہنڈرڈ سیونٹی فائی پیسہ ہے اور ان کو مجھے convert کرنا ہوگا روپیز میں تو کرنا کیا ہے بیٹا ہمیں ایک پوائنٹ ڈالنا ہے ٹو ڈیجٹس کے بعد لیکن رائٹ سائٹ سے آنا ہے رائٹ سائٹ سے ہمیں آنا ہے اور ٹو ڈیجٹس کے بعد ہمیں کیا ڈالنا ہے ڈالنا ہے پوائنٹ ڈالنا ہے تو جو نمبر جو نمبر لیفٹ سائٹ میں ہوگا وہ دکھاتا ہے روپیز اور جو رائٹ سائٹ سے ہوگا وہ کیا انڈیکیٹ کرتا ہے وہ پیسہ انڈیکیٹ کرتا ہے ٹھیک تو میں نے یہاں پہ کیا لیا تھا ہمارے پاس کیا تھا سکسٹین ہنڈرڈ سیونٹی فائیو پیسہ ہے نا تو کیا کیا میں نے کرنا کیا ہے دو ڈیجٹس کے بعد ہمیں پوائنٹ ڈالنا ہے اوکے کیونکہ یہ بھی آپ بیٹا یاد رکھیں گے جو بیٹا ہم پیسہ لکھتے ہیں نا یہ ہم دو ڈیجٹ نمبرل میں صرف لکھتے ہیں ٹھیک تو یہ آپ یاد رکھیں گے اس لئے یہاں پہ ہم کیا کریں گے دو ڈیجٹ کے بعد ہم نے کیا ڈالا یہاں پہ پوائنٹ ڈالا تو جو لیفٹ سائٹ میں جو نمبرل آتا ہے ٹھیک سپوز وہ تھری ڈیجٹ بھی ہو سکتا ہے فور ڈیجٹ بھی ہو سکتا ہے ٹھیک تو وہ انڈیکیٹ کرتا ہے روپیز اور جو رائٹ سائٹ میں ہوگا وہ انڈیکیٹ کرتا ہے پیسہ تو یہاں پہ جب میں نے یہاں پہ پوائنٹ ڈالا تو یہ کیا آگیا تو یہ ہم لکھ سکتے ہیں سیکسٹین روپیز سیونٹی فائی پیسہ تو جب ہم روپیز کی سیمبل ڈالتے ہیں تو پیسے کی سیمبل ہمیں لکھنے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے اوکے تو میرے خیال سے یہ آپ کو اچھے سے سمجھ آیا ہوگا اب اس کے بعد اب اگر ہم آپ کی بک پہ دیکھیں گے اس میں ہمیں کیا کیا پڑھنا ہے کاؤنٹنگ چینج ٹھیک ایڈنگ اینڈ سبٹریکٹنگ مونی اوکے مالٹیپلائنگ اینڈ ڈیوائیڈگ مونی تو یہ ہم کوسٹنز میں ہی سیکھیں گے ہم ڈیریکٹ ایگزرسائز پہ جائیں گے وہاں سے ہم سیکھیں گے کہ ہمیں کرنا کیا ہے تو سب سے پہلے ایڈیشن سبٹریکشن ایگزرسائز 11A میں اگر ہم پہلا کوسٹن بیٹا یہاں پہ چیک کریں گے وہ کیا ہے فائنڈ آؤٹ دی کاسٹ آب دیز آئیٹمز ہمیں ان کا کاسٹ ڈونڈنا ہے اوکے نیم آف آئیٹمز وان سکول یونیفارم وان پیر آف شو سکول شوز وان سکول بیگ اور ٹوٹر پرائیس ناو تو کتنے میں آپ نے خریدا ہے ٹھیک پرائیس وانیور پیرنٹ وازن وازن سکول تو اس ٹائم کیا اس کی کیمت تھی جب آپ کے جو پیرنٹ ماما پاپا جب اپنے زمانے میں ان کی ملک جب انہوں نے یہ خریدا ہوگا تو تب کیا ملکہ پرائیس ہوگا ٹھیک تو وہ بھی یہاں پہ ہمیں لکھنا ہے اس کے بعد ہمیں کیا کرنا ہے ہمیں ٹوٹر کرنا ہے لیکن یہاں پہ what do you observe آپ نے اب observe کیا کیا ٹھیک کیا آپ کو چیزیں مہنگی ملے گی یا سستی اگر اس مطلب آج مطلب ان کا اپنے ساتھ کمپیر کریں گے اپنے پیرنٹ کا اپنے ساتھ کمپیر کریں گے تو وہاں پہ آپ نے observe کرنا ہے کیا آج مطلب آپ کو مہنگا ملا کہ سستا ملا ٹھیک تو بیٹا یہ والا question یہ آپ خود کریں گے تو آپ اپنے پیرنٹ اس کی help لیں گے اس والے question میں تو وہاں سے آپ کو مطلب ایک تو آپ کو مزہ بھی آئے گا پیرنٹ اس کی ساتھی کرنے میں یہ question اور آپ کو پتا بھی چلے گا کہ اس دعور میں اور آج کل کے دعور میں کیا difference ہے ٹھیک تو اب ہم اس کے بعد اب دوسرا question جو ہے وہ ہے add تو یہ میں سکھاؤں گی کہ اگر ہمیں add کرنا ہوتا ہے تو کیسے ہم کرتے ہیں تو بیٹا اگر ہمیں addition یا subtraction کرنی ہوتی ہیں تو کیسے کریں گے ہم ہمیں کچھ steps کا دیا رکھنا ہے تو اس کے حساب سے ہمیں پھر questions کرنے ہیں سب سے پہلے اور یہاں پہ decimal notation بھی ہیں تو دوسرا step جو ہے اب اس کو arrange کرنا ہے columns میں ہم arrange کریں گے کس میں columns میں اس حساب سے arrange کرنا ہے کہ decimal points ہیں یہاں پہ یہ ایک ہی column میں آنا چاہئے اس کے بعد ہمیں کرنا ہے جیسے ہم addition کرتے subtraction کرتے ہیں باقی numbers کا جیسے آپ کرتے ہیں ویسے ہی اس کو بھی add یا subtract کرنا ہے تو اب اگر ہم question number 2 دیکھیں گے یہاں پہ پہلا part وہ کیا ہے روپیز 25 50 پیسہ plus روپیز 60 تو ہم کیسے اس کو سالو کریں گے سب سے پہلے میں نے آپ کو کیا بولا already یہ figures میں ہے تو ہمیں کیا کرنا ہے اب ہم اس کو arrange کریں گے columns میں اس کو arrange کریں گے تو یہ ہم لکھ سکتے ہیں روپیز 25 پوائنٹ 50 پیسہ اس کے بعد add کرنا ہے ہم اس کو روپیز 60 تو یہاں پہ دیکھیں گے یہاں پہ جو decimal پوائنٹ اس کو میں نے ایک لائن میں یہاں پہ لائیا ہے نا تو جیسے آپ numbers کو add کرتے بلکل ویسے add یہاں پہ بھی کرنا ہے 0 plus 0 is 0 5 plus 0 is 5 اس کے بعد کیا ہے decimal point ہے تو یہاں پہ decimal point 6 is 8 یا simply اگر آپ direct ان کو add کریں گے پھر last میں بھی آپ کیا کر سکتے ہیں decimal point ڈال سکتے ہیں ٹھیک ایک اور پارٹ میں یہاں پہ آپ دکھاؤں گی ویسے آپ کو clear ہو جائے collect g part ہے یہاں پہ g part is rupiz 25 plus rupiz 47 point 50 جب آپ ایسے دیکھیں گے rupiz 25 خالی تو وہاں پہ پیسہ کچھ بھی نہیں ہوتا ہے لیکن یہاں پہ 60 point zero zero okay تو اس کا مطلب یہاں پہ کیا تھا یہ سکسٹی rupiz ہے تو یہاں پہ ڈالیں گے point zero zero ڈالیں گے okay تو آپ نے دیکھا بھی ہوگا جب آپ کچھ کھریدتے ہیں پھر جب آپ price چیک کریں گے تو وہاں پہ پیسہ نہیں ہوگا ٹھیک اس میں تو وہاں پہ پھر zero zero ڈال کے ہوتا ہے آپ یہ ضرور چیک کریں okay تو ہم اس کو solo کریں گے یہ ہم لکھ سکتے ہیں rupiz 25 کیا لکھیں گے یہاں پہ point zero zero اس کے بعد plus rupiz 47 point zero okay اب ہم add کریں zero plus zero کیا آئے گا zero آئے گا five plus zero is five سپوز اب یہاں پہ اگر یہاں پہ seven plus five تھا تو seven plus five کیا آجاتا وہ آجاتا بیٹا 12 تھی ایک تو یہاں پہ ہمیں two لکھنا تھا ایک carry آجاتا وہ یہاں پہ لکھنا تھا okay تو یہ آپ دہا رکھیں گے تو اس کے بعد ایسے ہی seven plus five is 12 now one is carry four plus two is six and six plus one is seven اور یہاں پہ دو کے بار decimal point ہے تو یہاں پہ بھی ہم دو کے بار decimal point ڈالیں تو بیٹھا ایسے ہی یہ questions آپ نے کرنے ہیں پھر بھی اگر آپ کو یہ نہیں آیا تو آپ مجھے بھول سکتے ہیں تو اب ہم question number three دیکھیں کہ question number three is subtract تو اب ہم subtract کرنا ہے question number three a part روپیز 70 point 50 پیسہ minus روپیز 35 point 50 اوکی تو کیا کرنا ہے ہم ان کو arrange کرنا سب سے پہلے پہلے کولم میں تو ہم arrange کریں گے روپیز 70 point 50 subtract کیا کرنا ہے روپیز 35 point 50 مائنس 3 is 3 تو آنسر کیا جائے گا روپیز 35 ہاں روپیز 35 پیسہ یہاں پہ 0 0 پیسہ یہاں پہ کچھ بھی نہیں ہے تو اسی طریقے سے لائک یہاں پہ اگر ہم دیکھیں گے ڈی پارٹ روپیز 25 مائنس روپیز 17 تو یہاں پہ ہم کیا کریں گے سب سے پہلے ہم ان کو ایرانج کریں کولمز میں تو وہی ہم لکھیں گے روپیز 25 تو یہاں پہ پیسہ کچھ بھی نہیں ہے تو ہم کیا لکھیں گے 0 0 یا اگر آپ ڈیریکلی یہاں پہ سبٹریکٹ کریں گے تو آنسر سیم آئے گا بیٹا سیم یہاں پہ بھی لکھیں گے 17.00 اس کے بعد کیا کرنا ہے سبٹریکٹ کرنا ہے 0-0 0-0 5-7 نہیں ہوگا یہاں سے ہم ایک باروں لیں گے یہ بن جائیں گے 15 okay 15-7 is 8 یہاں پہ کتنے رہ گئی 1-1 یہ 0 تو جو آنسر آ جائے گا وہ کیا ہے گا 8 روپیز دھیان ہمیشہ رکھنا ہے دسمال پوائنٹ آپ کو ہر حال میں یہاں پہ ڈالنا ہے یا سمپلی بھی آپ یہاں پہ سبٹریکٹ کر سکتے تھے 25-17 وہاں پہ بھی کیا آ جاتا 8 روپیز آ جاتا okay تو ایسے ہی یہ questions کرنے تھے add and subtract یاد کیا رکھنا ہے سمپلی آپ نے کیا کرنے سب سے پہلے ان کو arrange کرنا ہے columns میں ٹھیک لیکن جو decimal points ہوں گے جو points ہوں گے ان کو ایک ہی line میں ہمیں رکھنا ہے okay اس کے بعد جیسے ہم numbers کو subtract یا add کرتے ہیں بلکل ویسے ہی کرنا اگر subtract کرنا ہوگا تو subtract کرنا ہے اگر add کرنا ہوگا تو ہمیں add کرنا ہے بیٹا okay تو جو باقی part سب رہ گئے انشاءاللہ ہم وہ next video lecture میں کریں گے